ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں نائیو ایس کلاس ٹین کوڈ نمبر دو سو بائیس نفسیات یعنی سائیکلوجی کا دو ہزار بائیس اور تئیس میں جن کے بھی اسائیمنٹ بنیں گے ان دونوں کے لئے یعنی جنوری میں جو جمع کرائیں گے اکتیس جنوری دو ہزار تئیس تک اور جو اگلے اس میں اپریل مہی میں جو جمع کراتے ہیں دو ہزار تئیس میں وہ بھی دونوں کے لئے سیم ہے تو پہلا سوال ہے درزیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے تو پہلا سوال ہے فرد کی نشو نمہ پر مختلف اناثر اثر انداز ہوتے ہیں ایسے کم از کم دو اناثر بتائیے جو فرد کی کل نشو نمہ پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے دو اناثر جو فرد کی نشو نمہ پر اثر انداز ہوتے ہیں درزیل پہلا ہے جسمانی اور ہر کی نشونمہ یعنی فیزیکل اور موٹر ڈیویلپمنٹ اس سے جسم کی قدر اس کی ساخت جسم کے مختلف نظاموں کے وظائف دماغ کی نشونمہ اور ادراع کی ہر کی نشونمہ کی تبدیلیاں مراد ہیں وقوفی تبدیلیاں اس سے مراد وقوفی اور اقلی انٹرنل عمال ہیں جس میں حافظہ توجہ زہانت تعلیمی معلومات مسائل کا حل تخلیقی اور تخلیقیت وغیرہ شامل ہیں زبان کی نشونمہ بھی اس جمرے میں آتی ہے سوال نمبر دو ہے کہ درزل میں سے کسی سوال کا جواب تقریباً چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے زندہی کے ہر میدان کے لئے یوگا کا رامد ہے زندہی کے مختلف شعبوں میں یوگا کا استعمال کی شنافت کیجئے تو اس کا جواب لکھیں گے آپ علف کرائے میں نے اس کا جواب لکھیں گے زندہی کے مختلف شعبوں میں یوگا کا استعمال درزل ہے تعلیم پڑھائی لکھائی کے معاملے میں سب سے اہم رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم گھنٹوں پڑھائی لکھائی میں خرچ کرتے ہیں لیکن پڑھائی پڑھا ہوا کچھ بھی باقی نہیں رہ پاتا پڑھا ہوا کچھ بھی باقی نہیں رہ پاتا اور ہمارا ذہن بھٹکتا رہتا ہے یوگا کی مشک میں جب ہم آسن اور پرانیام کے انجام دے سکتے ہیں تو ہمارا سانس لمبا اور گہرا ہوتا یوگا ہماری آموزش اور ہمارے حافظے کو بہت بناتی ہے یعنی تیز بناتی ہے اور اسی طرح کوئی غیر متوقع سوال بھی ہمارے ذہن میں خلل کا سبب نہیں بنتا تیسرا ہے رشتے اطراف میں رہنے والوں کے ساتھ ہمارے رشتے ہمارے لئے خوشی اور دکھ دونوں کا باعث ہوتے ہیں جب ہم یوگا کی مشک کرتے ہیں تو تعاون مقابلہ آرائے کی جگہ لے لیتا ہے دوسروں سے مسلسل اور غیر معقول مطالبات کرنے کے وجہ ہم دوسروں سے بے غرض اور بے لوس محبت کرنا سیکھ جاتے ہیں صحت ہم بیماریوں ہم بیمار کیوں پڑھتے ہیں عام طور پر ایسا ہمارے جسمانی اور ذہنی نظام میں کچھ عدم توازن پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یوگا کی تقنیقوں اور ادارے کی مدد سے یہ ممکن ہے کہ ہم قوت حیات کی رہنمائی اور اس کی اس طرف کو کریں جس طرف ہم چاہتے ہیں تو یہ دوسرے سوال کا تیسرا سوال ہے اور پیج نمبر ضرور لکھ دیے گا اوپر تیسرا سوال ہے درست جیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب تقریبا چاریس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے جذبات ایک تواتر کی طرح ہے ہمیں زندگی میں مضبط اور منفی جذبات کا سامنا کرنا ہوتا ہے لیکن ہماری خواہش زیادہ سے زیادہ مضبط جذبات کے لئے ہوتی ہے اس کی وضاحت کیجئے کہ ہم مضبط جذبات کی خواہش کیوں رکھتے ہیں اپنے جواب کی تائد موضی ازباب کی بنا پر کیجئے اس کا جواب ہے کہ مضبط جذبات ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ ہماری سوچ نیز مادی اور سماجی وسائل کی توسی کرتے ہیں اور دباؤ اور تناؤں کے اوقات میں مقابلے کے لئے ڈھال بنتے ہیں مضبط جذبات کا اثر اکثر ہماری مدد کرتا ہے توجہ اور سوچ میں پیدا ہوتی ہے اور گہرائی آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے اندر ہار کے مقابلے ہمت وحوصلہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد مضبط جذبات منفی جذبات کا منفی اثرات کی خرابی کے دور کرتا ہے یہ اسے صدھار پیدا کرتا ہے مضبط جذبات سے ذہنی صحت اور فلاو و بحبود میں اضافہ ہوتا ہے فلاو و بحبود مطلب کا رکھی اور ہم زیادہ چاہ و چوبند ہوتے ہیں جو لوگ مضبط جذبات کا اظہار کرتے ہیں ان کا یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ان سے لوگ محبت کرتے ہیں یوں کہیے کہ اس میں بدلے میں محبت کی جاتی ہے نیز مسررت لوگ زیادہ مؤثر اپنے کاموں میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اگلا سوال ہے درز جیل میں سے کسی ایک سوال کا جا تقریبا سو سے دیرسو الفاظ میں دیجئے انسان کے اندر تجسس کا مادہ ہمارے اردگرد ہونے والے مختلف واقعات کی وجہ سے دریافت کرنے پر اکساتا ہے روز مرہ کی زندگی سے مثالوں کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کیجئے کہ نفسیات عام آدمی کے رویے کے افہام اور تفہیم سے کس طرح مختلف ہے چوتھے کا جواب تھوڑا سا لیندی ہے تو انسان کے اندر تجسس اور بنیادی نفسیات آمال کردار کے مطالعے کے وقت ماہری نے نفسیات کا اہم کردار یہ ہے کہ ان آمال کی سمجھ لیں جو کسی خاص کردار کی مجموعی طور پر متاثر کرتے ہیں پہلا ہے تجسس تجسس سے مراد ان مختلف مراحقات کی تئی آگئی ہے جن سے ہم مختلف صورتوں میں دو چار ہیں جیسے نظر دیکھنا سماس سننا لمس چھونا اور ذائقہ چکنا توجہ یعنی اٹینشن توجہ کے دوران ہم بہت سے دیگر محرکات کی موجودگی سے لیکچر سنتے وقت ہماری توجہ تیچر کی باتوں پر ہوتی ہے اور ہم کلاس میں موجود دیگر محرکات جیسے پنک وغیرہ کے شور کو نظر انداز کرتے ہیں ادراک یعنی پرفیکشن ادراک کے مطالعہ معلومات کی ترقیب و تعمیر کرتے ہیں اور دستیاب محرکات کو معنی پہلاتے ہیں مثلا ہم کسی قلم کو دیکھتے اور اس کو پہچان لیتے ہیں اور پھر لکھنے کے لئے اس کا استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں نئی باتوں کا علم ہوتا ہے اور تجربے نیز مشک کے ذریعے محارتیں حاصل ہوتی ہیں پھر یہ حاصل شدہ علم اور محارتیں ہمارے کردار میں تبدیلی لاتی ہیں اور گو نہ گو حالات میں ہماری ساز کاری ایڈجسمنٹ کو آسان بتاتی ہے مثال کے طور پر ہم زبان سیکھتے ہیں یا سائیگل چلانا سیکھتے ہیں اور ریاضی کی مختلف مشکلات کو حل کرنے کے لئے ریاضی آئی مہارتوں کا استعمال کرتے ہیں تیسرا ہے حافظہ میموری ہم جس معلومات کی ترتیب و تعمیر پروسیسنگ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن نشین ہو جاتا ہے اور حافظے کے نظام میں زخیرہ ہوتا ہے مگر سو تو اب چوتھا ہے فکر سوچ یعنی تینکنگ سوچنے کے معاملے میں ہم زخیرہ شدہ معلومات کو مختلف معاملات حل کرنے کی استعمال کرتے ہیں ہم منطقی طور پر اپنے ذہن میں موجود بہت سی چیزوں کے درمیان لشتہ قائم کرتے ہیں پاچوہ سوال ہے دس زیر میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیر سو الفاظ میں دیجئے ہمارا جسم اور دماغ ایک اکائے کے دو حصوں میں ہیں اگر جسم صحت مند رہتا ہے تو دماغ بھی چاکوچو بن رہتا ہے مستید پرجوش رہتا ہے ورنہ اس کے برعکس ہوتا ہے جسم اور دماغ کے تعلق پر تفسرہ کیجئے اور جسمانی صحت دماغ تعلق کو برقرار رکھنے کے تین طریقے بتائیں تو اس کا جواب ہے کہ جو شخص اپنے غزہ مشاقل ورزس اور معاملات کی انجام دہی میں اعتدال پسند ہوتا ہے وہ اپنے سونے جاگنے کے اوقات میں اعتدال کی راکھ کیار کرتا ہے یوگا ان کے دکھوں کو دور بھگا دیتا ہے اس کے آگے ہے جسم اور زہن دونوں ایک مشین کے دو حصے ہیں اگر زہن خوش خرم ہے تو اپنے کاموں کی چستی اور توانائی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں اگر جسم صحت مند ہے تو زہن بھی خوش خرم ہے تو ہم اپنے کاموں کو چستی اور توانائی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں صحت کام کرنے کے طریقوں کو کنٹرول کرنا اور توانائی کے بہاؤ کے دے راستہ بنانے میں مدد کرتا ہے راج یوگا یہ شعور سٹی میں اتھل پھتل یا اتھار چڑھاؤ پر روک لگانے کے لیے یوگا میں غزہ پر بہت زور دیا جاتا ہے کیونکہ جس قسم کی اور جس موروگ تسکیہ یعنی پروفیکشن سوتی ہے اگر غزہ خالص اور پاک ہے تو ذہن بھی پاک صاف ہوگا جب غزہ خالص اور پاک ہوگی تو حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور جس کسی شخص کا حافظہ مضبوط ہوگا تو وہ باصلائیت طریقوں سے مختلف کاموں کو انجام ہمارے جسم کی ضرورتیں ہیں کیا آپ کو معلوم ہے ہم ورزش کی ضرورت پڑھتی ہے ورزش کے بینہ ہمارے جسم کی لچک کم ہوئی ورزش نہ کرنے تھا ہمارے جسم بھاری اور چربی زہریل ماددہ اکٹے ہوتے ہیں اور پھر ٹوٹ پھوٹ عمل تیزی سے ہوتا ہے آخری اور چھتا سوال ہے اس کا در زیل میں سے کسی ایک پر پروجیک تیار کیجئے میں نے باہ کر ہے آپ کے علاقے میں ایک یوگا کیم منظم کیا رہا ہے آپ کو ماددی مراقبے کی مشق کے لیے پہلو پر فوقیت پھیلانے کے مقرر کے طور پر یعنی تقریر تیار کیجئے سماج کے سبھی طبقات کے لیے معلومات اور آسان فہم ماروائی مراقبہ دھیان مارشی محیش یوگی نے دھیان کی ایک سادہ طریقے کو فروغ دیا جسے ماروائی دھیان یعنی ٹی ایم کہا جاتا ہے عام طور پر دھیان خیالات میں باقائدی اور نظم و زبط لانے میں مدد کرتا ہے اور مراقبہ کرنے کے لیے ذہن معصودگی اور سکون کا حساس پیدا کرتا ہندوستان میں دھیان کی بہت سی اخصام ہیں کچھ لوگ لفظ عوم کا استعمال کر مراقبہ کرتے ہیں کچھ لوگ جوتی یعنی روشنی پر توجہ کو مرکوز کرتے جس کسی بھوش کی ستے پر پانی میں بہنے کے مانند ہے اور غور و فکریانی کانٹمشن ستے پر تیرنے کے مانند جبکہ ٹی ایم مارواتی دھیان ستے سے گہرے پانی کی طرف گوتہ خوری کے مانند ہے ٹی ایم میں توجہ کا عد کار یا غور و فکر نہیں ہوتا اس کے طریقے کو استعمال کر ذہن کو خیال کے لطیف تر حالت کا حساس ہوتا ہے اور وہ واقع طور پر تمام خیالات سے مارویہ دور جا پہنچتا ہے ٹی ایم میں ذہن کی ایک گونا تازگی کا احساس ہوتا ہے اور اس کے تمام ذہنی جسمانی تناؤں دور ہو جاتے اس لیے اس میں توانائی ایجادیت پوزیٹیڈی اور تخلیقی جیسے کوبیا دہن باشور ہلوہ گھر ہوتی جلوہ گھر ہوتی ہیں ٹی ایم ہمارے ذہن کی زندگی کی سطح سے ہٹ کر وجود کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے اس طریقے سے شعوری ذہن شعور کی گہرائی کی سطح میں گھوتے لگاتا ہے اور اس میں ذہن کی ظاہری قدر و قیمت زیادہ طاقتور ہو جاتی انسانی زندگی بس ذہن کا ایک کھیل اگر ذہن کمزور ہوگا تو زندگی بھی کمزور ہوگی اس کی کوششیں بھی کمزور ہوگی اور مسائل اور علمی بڑھ جائیں گے اس کے برخلاف اگر ذہن مضبوط ہوگا خیالات کی قوت مضبوط ہوگی تو کوششیں بھی عظیم ہوں گی اور علمی واقعے نہیں ہوں گے اس کے بعد تی ایم کے وجود کی باطنی قدر کے ساتھ ظاہری زندگی کا تعلق کو یقینی بنانا ہے اس سے ظاہری زندگی کے تمام راستے اور امکانات مضبط اور قیمتی ہو جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں تی ایم کے ذریعے ظاہری شعور ذہن کی زندگی کے باطنی کمالات اور بلندیوں تک رسائے حاصل کرتا ہے ہم شخصیات کے اندرونی مرکز کے احساسات کا ترچبہ کر سکتے ہیں یعنی اقل کے اندرونی مرکز کے سکون کامل مسررت کامل اور تخلیقات کامل جا منبع اور سرچشم ہیں تی ایم میں ذہن کو خیال کی ایک لطیف و ترحالات کے تجزیہ ہوتا ہے اور انجام کار خیالوں سے ماروہ پہت جاتا ہے ہماری وقع یا ہمارے وجود کی ایک تازہ زندگی مل جاتی اور تمام ذہنی و جسمانی طرح دور ہو جاتے ہیں ذہن پر سکون مضبوط ڈسیپلین اور کابوی آفتہ یعنی کنٹرول ہو جاتا ہے تو آپ یہ سارے سوال لگے جواب آپ کے لئے تی ایم میں نے بنایا ہے اور اس میں کافی ٹائم لگا ہے اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ آئیے تاکہ جو ضرورت مند ان تک بھی پہنچ جائے شکریہ